دن اب تو سب زل دنیا کی کوئی سازش مجھے اس سے الگ نہیں کر سکتا سارے جہاں کا درد صرف آپ ہی کے دن آپ کو پتا ہے نیکس منس ہے نا میرے فائنل ایگزام شروع ہو رہے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہمارے گھر میں مو اٹھا کے چلے میں نے برے وقت کے لیے وہ پیسیں بچا گیا مسئل ترکہ وفا کے آنے والے بھی سوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سبتین کی بڑی بیندہ دوسو آپ سبتین کو کہے گی کہ اب تو تمہاری شادی میں ہرگز نہیں کروں گی مرحم کے ساتھ پتانی وہ کس طرح کے لوگ ہیں اچھا ہوا کہ ہم نے پہلا ہی دیکھ لیا ونہ شادی کے بعد یہ چیزیں بالنگ لگتی تو بہت ہی غلط ہو جاتا جس پر دوسو سبتین اسے کہے گا کہ آخر مجھے بتائیں گی کہ وہاں پر ہوا کیا ہے ایسا یا میں خود مرحم سے پوچھ لوں تو وہ اسے کہے گی کہ آئندہ تم مرحم سے اب کانٹیکٹ نہیں کرو گے سجیلہ دوسو یہاں پر اسے بتائے گی کہ ہم وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک سے پولیس آگئی ان کے گھر میں تو دوسو سبتین یہاں پر بہنچ چوک جائے گا اور اس کے بعد اگلی سین میں آپ دیکھیں گے کہ سبتین مرحم کو کال کرے گا اور اسے پوچھے گا کہ کیا ہوا تھا کل تو وہ اسے کہے گی کہ بتانی کیا ہوا ہے عاصب بھائی کو لے کر گئی ہے پولیس عاصب بھائی نے پول نے تو سچ میں ہمارا جینا حرام کر دیا ہے پتہ نہیں کیا کر کے آئے تھے کہ پولیس ان کے پیچھے تھی جس پر دوسو سبتین اسے کہے گا کہ اچھا یہ بات تھی دوسو مرحم اسے کہے گی پھر آپ کی بہن تو یہاں سے اس طرح سے کہیے کہ مجھے لگتا ہے کہ اب وہ اسے چٹے کے لیے نہیں مانیں گی سبتین اسے کہے گا کہ تم پریشان مت ہو میں بات کروں گا ان سے اور پھر دوسو اگلی سین میں آپ دیکھیں گے کہ سجیلہ سے بات کرے گا جب دوسو ساری پاس سمجھائے گا کہ پولیس وغیرہ کیوں آئی تھی وہاں پر اور پھر دوسو سجیلہ کہے گی اسے کہ آپی کو تو یہی لگتا ہے کہ میں یہ جانبوچ کر کر رہی ہوں اور میں یہ سب کچھ اپنے فائدے کے لیے کر رہی ہوں پر انہیں کون سمجھائے اور پھر دوسو دونوں ہی جائیں گے پھر وہ اپنی بہن کے پاس اور اسے کہیں گے کہ وہ لوگ اسے بلکل بھی نہیں ہیں وہ اس کا قزن ہے معلوم لگے گا کہ سبتین مریم سے شادی کر رہا ہے تو وہ سبتین کی بڑی بہن کے سامنے یہ ڈراما کرے گی کہ شاید میں اتنی خوبصورت نہیں ہوں تب ہی تو وہ مجھے نہیں پسند کرتے اور اس مریم سے شادی کرنے کے لیے اتنے اتابلے ہیں تو سبتین کی بڑی بہن اسے کہے گی کہ تم نے کیا سمجھا ہے کہ میں اس کی شادی اس لڑکی سے کروں گی بلکل بھی نہیں اس کی شادی ہوگی تو تم سے ہی ہوگی